پہہ گلبر کے علاقے گولی مار سے شروع ہوا جہاں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے تنویر عباس کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق مقتول کا تعلق ایک مذہبی تنظیم سے تھا اور وہ مولانا یوسف لدھیانی کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار بھی ہو چکا تھا پلچنے مہمار کے قریب احسن آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے یاس نام شخص جان بہاک ہو گیا جبکہ ابو الحسن اسفہانی روڈ پر سیاسی تنظیم کا کارکن اور یونیورسٹی روڈ پر بھی ایک نوجوان کولی رگنے سے زخنی ہو گیا گزشتہ رات ساڑھے دس وجہ فیڈرگی ایریا میں موبائل کی دکان پر ہونے والی فائرنگ سے سیاسی جماعت کا کارکن جان بہاک ہو گیا اور نامعلوم افراد میں نورت کراچی مسلم آباد میں انجم کلینک کے قریب فائرنگ کر کے تین افراد کو زخنی کر دیا جب زخنوں کا سپتال منتقل کیا گیا جہاں تینوں دوران علاج دم توڑ گئے کچھ دیر قبل کل بہار اور ڈاکھانے کے علاقے میں رینجز اور مشتل افراد کے مابین فائرنگ کے دوران تین افراد ہلاک ہوئے جبکہ چار زخنی ہیں